بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ویلکم بیکٹو آور پلانٹ سسٹیمیٹکس اناٹومی انڈ ڈیویلپمنٹ کلاس ہم نے میریسٹیمیٹک ٹیشوز کا ٹاپک جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے تو پہلی ویڈیو میں ہم نے میریسٹیمیٹک ٹیشو کا انٹرڈکشن دیکھا دوسری میں ہم نے اس کی کلاسیفکیشن دیکھی اور وہ تھی اس سٹیج آف ڈیویلپمنٹ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں ایک اور کلاسیفکیشن جو کہ ہم میریسٹیمیٹک ٹیشو کی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن سیل سے میریسٹیمیٹک ٹیشو بنتا ہے یعنی جو انیشیئیٹنگ سیلز ہوتے ہیں ان کا آریجن کب سے ہوتا ہے یعنی وہ کب سے اپنا کام شروع کرتے ہیں تو اس بیس پہ جو میریسٹیمیٹک ٹیشو ہیں وہ دو قسم کی ہیں پرائیمری میریسٹیم اور سیکنٹری میریسٹیم جیسے کہ نام سے ظاہر ہے پرائیمری اور سیکنٹری یہ دو لفظ ہم پلانٹس میں خاص طور پر انٹومی میں استعمال کرتے ہیں ویسے بھی یہ بائیالوجی میں انیملز میں بھی اور دوسروں میں بھی استعمال ہوتے ہیں ہماری ڈیڈی لائف میں بھی جب بچہ پہلے پہلے تعلیم سٹارٹ کرتا ہے تو وہ پرائیمری تعلیم ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ سیکنٹری کرتا ہے تو جو یعنی کرنالوجیکل آرڈر ہے یعنی ٹائم کے اعتبار سے تو پرائیمری پہلے آتا ہے اور سیکنٹری بعد میں آتا ہے یا اس لحاظ سے ہم بات کر رہے ہیں تو پرائیمری میری سٹیم جو کہ ابتدا سے ہوتا ہے شروع والا سیکنٹری جو کہ بعد میں آتا ہے اور کسی سٹیج پہ یہ اپلی میری سٹیمیٹک ایکٹیویٹی شروع کرتا ہے تو پرائیمری میری سٹیم کیا ہوتا ہے یہ پرائیمری باڈی کو بناتا ہے اور یہ ہم نے ابتدای ویڈیوز میں دیکھ لیا کہ ہماری پرائیمری باڈی پرائیمری ٹیشوز پرائیمری گروہ اس سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے تو جو پہلے 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 پودا بنتا ہے اور پھر اس کے اندر جو سارے زندگی مختلف آرگنز بنتے رہتے ہیں اور نارمل جو گروہ اس میں ہوتی ہے اس کا بڑا ہونا وہ پرائیمری کہلاتا ہے تو اس پرائیمری گروہ کے لیے جو ٹیشو کام کرتا ہے وہ پرائیمری میری سٹیم ہوتا ہے یہ ایپیکس پہ پائے جاتا ہے کس کی ایپیکس پہ روٹ شوٹ اور لیف کی ایپیکس پہ پائے جاتا ہے اور اس کا کام ہے کہ پرائیمری باڈی کی تعمیر اس کے ٹیشوز نئے آرگنز بننا نئے لیف بننا فلاور بننا فروٹ بننا سارے چیزیں یہ پرائیمری میری سٹیم کرتا ہے سیکنڈری میری سٹیم جیسے اس کا نام سیکنڈری ہے تو یہ کسی سٹیج پہ آتا ہے یعنی سٹارٹ سے کام نہیں شروع کرتا اب یہ کب کام شروع کرتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پودے کی اوپر پودہ جب بن جاتا ہے اس میں وہ دو سال کے بعد کرتا ہے دس سال کے بعد کرتا ہے چھے ماہ کے بعد کرتا ہے سیکنڈری میری سٹیم جی ہے یہ ہمیشہ پرمنٹ ٹیشیوز کے درمیان پیدا ہوتا ہے جبکہ پرائیمری میری سٹیم جیسے ہم نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا تھا وہ ایمبریانک ہوتا ہے اس کا آغاز زائیگوڈ سے ہوتا ہے اور وہ ساری عمر پودے میں رہتا ہے جبکہ سیکنڈری میری سٹیم بعد میں آتا ہے اور یہ پرائیمری ٹیشیوز کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اس کی جو لوکیشن ہے یا پوزیشن ہے وہ لیٹرل ہے لیٹرل کیا ہوتا ہے اگلی سلائیڈ میں اس کا آ جائے گا جب ہم پوزیشن کی بات کریں گے اور سیکنڈری میری سٹیم عام طور پہ سیکنڈری گروتھ کے کام آتا ہے یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں مختصر طور پہ سیکنڈری گروتھ کو انشاءاللہ ہم بڑی تفصیل سے آگے پڑھیں گے یہ پودے کی جو سٹیم کی موٹائی ہے اس میں برانچز کی سٹیم کی روٹ کی ان سب کی برانچز میں مہن روٹ کی موٹائی میں گولائی میں گرت میں اضافہ کرتا ہے پھر اس کے بعد میری سٹیم کیا کام کرتا ہے تو میری سٹیم بیسڈ آن فنکشن تو یہ بات کرنے سے پہلے میں ایک ضروری بات آپ کی حدمت میں عرض کر دوں وہ یہ ہے یہ جو ہم مختلف کائنڈ پڑ رہی ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے پہلا پہلا دیکھا تھا سٹیج آب ڈیویلپنٹ وہ کوئی اور میری سٹیم ہے یہ جو ہم آریجن کے ادبار سے بات کر رہے ہیں یہ کوئی اور میری سٹیم ہے اب ہم فنکشن کی بات کریں گے تو یہ کوئی اور میری سٹیم ہے ورہا کہ پھر آئے گا چوتھا جو ہے پوزیشن کی بیس پہ ہم بات کر رہے ہم تو وہ کوئی اور ہے یہ ہم ڈیفرنٹ میری سٹیم پودے میں نہیں پا جاتے علاق علاق ہے وہ علاق ہے وہ علاق ہے وہ علاق ہے وہ علاق ہے اور بہت سارے میری سٹم ایسی بات نہیں ہے میری سٹم ایک ہی ہے اس کی کلاسیفکیشن مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے جیسے آپ لوگ ہیں کالج میں تو ایک تو آپ کی کلاسیفکیشن جی ہے وہ جنرل ہے سٹوڈنٹ ہے آل اف یو آر سٹوڈنٹ تو یہ کلاسیفکیشن ہو گئی اب اس میں سارے آگئے جونئر سینئر اور ہر ڈپارٹمنٹ ہر سمیسٹر سے تعلق رکھنے والے سٹوڈنٹ بلکہ سٹوڈنٹ کلاس تو اتنا جنرل ہے کہ اس میں سکول کے سٹوڈنٹ بھی آ جائیں گے یونیسٹی کے سٹوڈنٹ بھی آ جائیں گے ایم فیل پیل جی کرنے والے سٹوڈنٹ بھی آ جائیں گے جنرل اسی سٹوڈنٹ کی جب ہم کلاسیفائی کرتے ہیں جی ہم اپنے کالج کی بات کرتے ہیں جی یہ بی ایس میں پڑھنے والے سٹوڈنٹ اب ہم سٹوڈنٹ بھی ہے اب ہم نے ایک میار بنا دیا کہ بی ایس کے ہم بات کر رہے ہیں تو پھر بی ایس میں بھی سب آ جائے گے تو یہ بھی جنرل ہو گئی پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی یہ باتنی کے سٹوڈنٹ ہے تو آپ سٹوڈنٹ بھی ہیں بی ایس کے سٹوڈنٹ بھی ہیں اور باتنی کے سٹوڈنٹ بھی ہیں جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سٹوڈنٹ کوئی اور چیز ہے بی ایس والے سٹوڈنٹ کوئی اور ہے اور بارٹنی والی سٹوڈنٹ کو یہ ہو رہا ہے یہ سارے ایک ہی آہ شخص کی یا ایک ہی انسان کی یا ایک ہی بندے کی یا ایک ہی سٹوڈنٹ کی بات ہو رہی ہے تو وہ سٹوڈنٹ بھی ہے اور اگر بی ایس کر رہا ہے تو پھر وہ بی ایس کا سٹوڈنٹ ہے اگر بارٹنی پڑھ رہا ہے تو وہ بارٹنی کا سٹوڈنٹ ہے پھر بارٹنی میں تو جونئر بھی ہیں جو سیکنڈ سمسٹر میں ہیں سینئر موسک بھی ہیں جو ایٹ سمسٹر میں ہیں تو اب ہم کہتے ہیں جی یہ سیکنڈ والی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی سٹوڈنٹ کو ہم نے مختلف طریقوں سے تو یہ نہیں ہوا کہ سٹوڈنٹ کوئی اور ہے اور بارٹنی والا اور ہے اور سیکنڈ سمسٹر والا ایک ہی ہے جس کی بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو میری سٹم کی بھی یوں صورتحال ہے میری سٹم ایک ہے لیکن اس کو مختلف طریقوں سے کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے تو میری سٹم بیسٹ اون فنکشن پروٹو ڈرم پرو کیمبیم اور گراؤن یا فنڈیمنٹل میری سٹم بڑی سمپل سی اس کی یہ کلاسیفیکیشن ہے فنکشن میری سٹم سے کیا چیز بندی ہے یہ اس کا فنکشن ہے تو پروٹو ڈرم یہ اپیڈرمیس بناتا ہے پرو کیمبیم یہ ویسکولر ٹیشو بناتا ہے یعنی زائلم اور فلوائن تیسری جو ہے اس کو ہم گراؤن میری سٹم کہتے ہیں یا فنڈیمنٹل میری سٹم کہتے ہیں یہ گراؤن ٹیشو بناتا ہے گراؤن یہاں پہ زمین مراد نہیں ہے گراؤن ٹیشو جو ہے یہ ہم کارٹیکس پیت اور دوسرے ٹیشوز کو کہتے ہیں تو وہ گراؤن ٹیشو میں آتا ہے ٹیشو سسٹم انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے تو یہ ہے کہ میری سٹم سے کھونسا ٹیشو بنتا ہے یہ اس کا فنکشن ہے آخر میں آ جاتا ہے کہ میری سٹم کی لوکیشن کیا ہے بارڈی میں وہ کس جگہ پہ پایا جاتا ہے تو یہ اس کی تین آہ یہ ہے اپیکل میری سٹم اپیکل میری سٹم انٹرکیلری میری سٹم اور لیٹرل ابھی ہم نے دیکھا آہ سیکنڈری میری سٹم جب وہ لیٹرل ہوتا ہے تو اپیکل میری سٹم جو کہ آہ پریزنٹ ڈی بیس آف لیف آر ساری آہ اپیکل میری سٹم اپیسیس کے جس کو ہم آہ ٹرمینل کہتے ہیں ٹپ پہ جو سٹم کی روٹ کی آہ شوٹ کی ٹپ پہ پایا جاتا ہے برانچ کی ٹپ پہ پایا جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اپیکل میری سٹم انٹرکیلری میری سٹم انٹرکیلری ہم کہتے ہیں جو کسی چیز کے درمیان میں پایا جائے that is known as انٹرکیلری تو یہ عام طور پر مانو کاٹ میں grasses میں پایا جاتا ہے leaf کے base پہ یا یہ پودا ہے اور یہ اس میں nodes stem ہے اس کا nodes اور inter nodes ہیں تو یہ inter node ہے تو یہ اس کے base پہ یہاں پہ یہ tissue پایا جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں انٹرکیلری تو اس کے اوپر بھی mature tissue ہوتا ہے نیچے بھی mature tissue ہوتا ہے mature tissue کے بھیج میں تھوڑا سا میری سٹیمیٹیٹیشو یہ ایکچولی پرائمری میری سٹیم ہوتا ہے جو کہ پیچھے رہ جاتا ہے تھوڑا سا بچ جاتا ہے تو یہ leaf کے base پہ یا nodes کے base پہ پایا جاتا ہے لیکن اس کی عمر لمبی نہیں ہوتی یہ بعد میں permanent tissue میں تبدیل ہو جاتا ہے لیکن ابتداء میں یہ کچھ عرصہ رہتا ہے تو یا تو node کے base پہ یا leaf کے base پہ پایا جاتا ہے لیٹرل میری سٹیم یہ پایا جاتا ہے لیٹرل یا اگڑا گرام دیکھتے ہیں میری سٹیم based on position تو یہ ایک ڈاگرامیٹک ہم نے بنا یہ ایک سٹیم ہے تو یہ اس کی apex ہے یہ اس کے اندر یہ leaves ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو میری سٹیم ہے یہ intercalorie ہے یہ node کے base پہ ہے یہ node کے base پہ ہے یہ node کے base پہ ہے یہاں پہ پایا جاتا ہے یہاں پہ پایا جاتا ہے یہ جو hashed line ہے تو یہ intercalorie ہے ان بیچ میں جو سفید جگہیں خالی جگہیں یہ permanent tissue ہے this is permanent tissue یہ permanent tissue کے بیچ میں رہ گیا اور بعد میں ختم ہو جائے گا یہ ختم نہیں ہوتا جو epical میری سٹیم ہے یہ ہمیشہ رہتا ہے اور یہ پودے کی لمبائی میں اضافہ کرتا ہے نئی branches بناتا ہے leaves بناتے وغیرہ وغیرہ جو لیٹرل ہے لیٹرل ہم سائیڈ کو کہتے ہیں پہلو تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پودے کی سائیڈ میں پایا جاتا ہے یہ لیٹرل میری سٹیم ہے جو کہ secondary گروت کرتا ہے سٹیم کی موٹائی میں روٹ کی موٹائی میں اضافہ کرتا ہے تو یہ تین لوکیشنز ہیں جہاں پہ میری سٹیم پائے جاتا ہے اپیکل میری سٹیم انٹرگیلری میری سٹیم اور لیٹرل میری سٹیم تو یہ ہماری دو ویڈیوز میں ہم نے میری سٹیم کی کلاسیفیکیشن دیکھ لی کہ میری سٹیم جو ہے اس کو ہم مختلف طریقوں سے کلاسیفائی کر سکتی ہیں پودے میں پوزیشن اس کی کیا ہے پودے میں وہ فنکشن کیا کرتا ہے یعنی اس سے کون سے ٹیشوز بنتے ہیں اور اس کا سٹیج آف ڈیویلپنٹ بغیرہ اور اس کے علاوہ اس کے جو سیلز ہیں وہ کب اپنا کام شروع کرتے ہیں شروع سے یا بعد میں تو پرائیمری اور سیکنڈری میری سٹیم بغیرہ بغیرہ تو یہ ہو گیا کچھ میری سٹیمیٹک ٹیشوز کے بارے میں ہماری ڈسکشن مزید اس کے بارے میں ٹیشوز کے بارے میں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں بات ہوگی تینکس فور واشنگ اور سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو